بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں بھارک جیوید ناظرین آج کل کرونا وائرس کی وجہ سے کچھ لوگ پر اشار ہیں کہ پروپٹی خرید دیں نہ خرید دیں کیا حالات چال رہیں یوکے کے اور اسی سلسلے میں آج ہمارے ساتھ ایک پروپٹی ڈیلر ہیں پارک یوکے پروپٹیس یہ کمپنی کے اونر ہیں اور میں نے سوچا ان سے ایک پروگرام کرتے ہیں پوچھتے ہیں کیا حالات جا رہے ہیں یہ جناب ناظر صاحب ہے بہت شکریہ آپ نے نائنگزر ٹی وی کو ٹائم دیا میں نے کہا کیا چل رہا آج کار کہ لوگ پروپٹی اگرہ خرید رہی ہیں یا کیا حالات چال رہے یوکے میں پروپٹی کا بزنس سٹیڈی جا رہے جی بائنگ سیلنگ ہو رہی ہے گورنمنٹ کے جو انیشیٹیوز ہیں جس میں سٹیمپ ڈیوٹی کا ایک انیشیٹیوز دیا ہوا ہے اس کے علاوہ کچھ لیگیلٹیز ہیں ایسی جس میں کہ آپ اپنے ٹیننٹس کو ابھی ایک نہیں کر سکتے تو اتنا فیر فل مارکٹ نہیں ہے ابھی چل رہی ہے چل رہی ہے آگے آنے والا وقتوں میں کیا ہوگا nobody knows کسی کو پریڈکٹ نہیں ہے لیکن فیلحال ایس پر ایکانومی ایس کوئنگ اوکے اچھے تو یہ آپ کو تائیے کہ جو حالات چال رہے ہیں لوگ کچھ ڈرے ہوئے بھی ہیں اس وقت دیکھیں ایک ہے کہ آپ کے پاس اگر بہت بڑا پورٹفولیو ہے سو دوسو پروپٹیز کا پورٹفولیو ہے اور اس میں سے اگر آپ کے جو کافی سارے ٹیننٹس جو ہیں وہ اوبر سیز سے تھے اور اب وہ واپس جا رہے ہیں تو ان کو تو وری ہے لیکن ایک ہے جن کے پورٹفولیو تھوڑا کم ہے جو کہ انڈر ٹین آتے ہیں ان کو لیے اتنا وری نہیں ہوتا کیونکہ مارجن پروفیٹ اور جو مارگیج کا ہے رینٹ کا ہے ڈیفرنس ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے ریزنیبل ہوتا ہے کہ جس میں کہ آپ کچھ عرصے کے لیے survive کر سکتے ہیں تو ایسا چ اتنا پینک نہیں ہے مارکیٹ میں ہاں یہ ہے کہ انفیکٹ مارکیٹ بوسٹ ہوئی ہے آپ کے نورت کے لیے کی کیونکہ کافی سارے لوگوں نے کافی سارے لونز لیے ہیں ورہب ان لونز کی جو کنزمشن ہو رہی ہے وہ پروپرٹیز میں اس سائیڈ پہ ہو رہی ہے ہم نے کافی لوگوں کو وہاں پر انویس کروایا ہے گائیڈلین دیا ہے کہ جیسے 10% کم از کم آپ کو وہاں پر مل جاتا ہے ریٹرن اچھا 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 آپ نے دیکھا کہ لندن کے ایرے میں یہ مارڈن یا جہاں بھی جو لوگ رنٹ پہ پروپٹی لینا چاہتے ہیں وہ مشکلات کا اشکال ہے یہاں پہ ابھی تک یہی علاہ چل رہے ہیں دو قسم کے ایک تو ہے کہ وہ لوگ جو ڈی ایس ایس یا ہاؤسنگ بینیفٹس کے اوپر لینا چاہتے ہیں ان کے لیے پروپلمز یہ آتے ہیں کہ ان کو پیپر ورد میں ایشو ہوتا ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں کچھ اور کچھ فالس بیک ہوتے ہیں اور ان فالس بیک کی وجہ سے ہمارے پاسٹ کا جو ہسٹری ہوتی ہے وہ لینلورڈ کو اتنا شورٹی نہیں دیتی ہم سپیشلی ڈی ایس ایس کے لیے اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ایک تو ہم بینگ ازا ایجیان پاکستانی میں سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی کیا لیمیٹیشنز ہوتی ہیں اور ان کے کیا پوزیٹیوز ہیں تو اس کو مدنظر رکھتے ہوئے ہمارا ایک سپیشل ہماری سپیشلیٹی ڈی ایس ایس ہے اور ہم ڈی ایس ایس کو انٹریٹین کرتے ہیں کافی ڈیپتھ میں جا کے اس کے علاوہ جو اگر کسی کو کوئی پرابلم آ رہی ہے تو زیادہ تر پرابلمز ان کو آتی ہیں ان کے پیپرورک کی وجہ سے اگر ان کا پیپرورک کمپلیٹ ہو تو میرا نہیں خیال کہ کوئی پرابلم آنی چاہیے اچھا یہ ایک چیز اور بتائیے کہ لوگ جو ڈریکٹ بغیر پرابٹی ڈیلر کے کسی کو رینٹ پر پرابٹی دے دیتی ہیں یا جو لوگ آپ کے ذریعے دیتے ہیں کیا اس میں فرق کیا ہوتا ہے دیکھیں کچھ لیگیلٹیز ہوتی ہیں اگر آپ ایک تفاہ آپ کے ایک ہر میں ایک ٹینٹ آگئے تو آپ ان کو سیکشن ٹوئنٹی ون سرز کیے بغیر نہیں نکال سکتے آپ ایک سی لانگ پروسسس کہ آپ ان کو ایکٹ کروانا پڑے اگر آپ کسی سٹیڈ ایجنٹ کے دھرو میرے علاوہ کسی کے دھرو بھی آپ جائیں تو وہ اپنے ڈیو ڈیلیجنس چیکس کرتے ہیں کیونکہ اس میں ان کو یہ ہوتا ہے کہ کل کو ہم ہمارے لیے ہمارے دونوں ہی لینلوڈ اور ٹینٹ دونوں ہی ویلیویویبل ہوتے ہیں کیونکہ اگر ہم ٹینٹ کو اچھی پروپٹی دیں گے تو وہ اگلے ٹینٹ لوگوں کو بتاتا ہے اگر ہم لینلوڈ کو اچھا ٹینٹ دیں گے تو وہ لینلوڈ ہم سے اگلے لینلوڈ بکتاتا ہے تو word of mouth میں یہ ہمیں بہت ریٹیل میں جانا پڑتا ہے اس میں کہ ہم لینلوڈ کا جو ایک مفاد ہے اس کو بھی سامنے رکھیں اور ٹینٹ کو بھی کسی قسم کی اتنی ہارڈ پرشانی سے گزر آنا پڑھے آج کل یہ جو مورگن بینک لون دے رہی کیونکہ لوگوں کے پاس دیکھا کہ کئی لوگ ہیں جن کے جو بیشو بن گیا یہاں گورنمنٹ کی انسٹرکشن یہ ہیں کہ آپ بیانس بیک لون کو زیادہ دیں کیونکہ بینک اس وقت اس کا 100% جو بیک گورنمنٹ دے رہی ہیں جبکہ آپ مورگیج لیتے ہیں تو اس کا بیک اتنا ہوتا جتنا کہ آپ اپنا ڈیپوزٹ دیتے ہیں اس وقت مورگیج مل رہی ہے مورگیج ہو رہی ہے جب انڈر رائٹرز آفس میں آتے ہیں تو ان کی جو کپیسٹی ہے یا جو ان کے طریقہ کار وہ بدل جاتا ہے لیکن جب وہ گھر پہ کام کرتے ہیں تو ان کی ورکی کپیسٹی ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو مورگیج ہو رہی ہیں ہاں ڈیپوزٹ کی رقم بڑھ گئی ہے جہاں پر لوگوں کو 10% پہ مل رہا تھا اب 25% 30% پہ ان کو مورگیج مل رہی ہیں ایک اس میں یہ بتائیے جیسے آپ یہاں بزنس کر رہے ہیں آپ کے پاس کوئی آتا ہے کہ پروپٹی میں نے فروغت کرنی ہے تو آپ کا اس میں کیا کمیشن ہوتا ہے کسے لیتے آپ جو بائر کار اس نے ہمارا جو ہارڈ ورک ہے اس کا کمیشن دینا ہے وہ ہم اپ فرنٹ بتا دیتے ہیں کیونکہ یہ دوسرے گھنٹی پاکستان میں ہوتا ہوگا اور ہوتا ہے کہ کچھ ایک پرسنٹ آپ بائر سے لیتے ہیں لیکن یوکے میں آپ صرف سیلر سے لیتے ہیں کیونکہ بائر اپنا پیسہ خرچ رہا ہوتا تو آپ بائر سے نہیں لیتے آپ سیلر سے اپنے پیسے مصول کریں یہ کوئی فکس پرائس ہوتی ہے یا پرسنٹ کیا ہوتا سیلر سیلر ہوتی جی دیپین کرتا آپ کتنا کام کرنے کئی دفعہ سیلر جو ہے وہ ایک ہائی این پرائس مانگ رہا ہوتا اور اس کے اگنسٹ وہ ایک اچھا کمیشن دیتا ہوتے 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 سیل کرنے کے لئے ہوتے 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 پرائی دیتے ہوتے 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 کمیشن ہوتے 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 ایشین پاکستانی ہیں آپ کے خیال میں آپ کے لے رہے ہیں جنہوں نے ایک گھر اپنے لئے رہنے کے لئے خریدنا ہوتا ہے ان کے لئے کچھ ہمارے بتائیں ناظرین کو مشہرہ کوئی اثر دیں میں ذاتی دور پر سمجھتا ہوں کہ اگر ہم لوگ ایک گھر اپنا جس میں ہم خود اپنے بچوں کو ان کی نشنو ماں کر سکیں ان کو بڑا ہوتا دے سکیں ان کی شادیاں ان گھروں میں سے ہو رہی ہیں تو ایک گھر کم از کم آپ کو اپنا یہاں پر ضرور لینا چاہیے کیونکہ گھر ایک ایسی چیز ہے اگر آپ کو اچھا مل جائے تو جو لوکلز ہوتے ہیں وہ آپ کے بچوں پہ اور آپ کے نسلوں پہ بہت امپیکٹ کرتا ہے اگر آپ کسی ایسے علاقے میں لے جہاں کے لوکل جہاں کے انوارمنٹ اچھا نہ ہو تو آپ کے بچے جو ہیں وہ اس انوارمنٹ میں گر جاتے ہیں ہم ہم انفورشنیٹلی وہ نہیں ہے کہ جو آگ کے پاس بیٹھیں جا کر تو کپڑے رہے ہیں اچھا ایک چیز آج کال اور چال رہی جس طرح آپ میں شروع میں ذکر کیا کہ یکم جنوری سے یورپ سے باہر جا رہا ہے اس پر بھی آپ کے پاس کچھ انفرمیشن ہے کہ پھر اس کے بعد کچھ لوگ یہاں گھر لینا چاہے تو ان کے لئے کوئی نیک کوانین ہوں گے یا اسی طرح چلتا لے جس کنٹری میں ہم رہے ہیں انہوں نے پوری دنیا پر رول کیا اور ان کی سوچ ہوتی ہے وہ اگلے سو سال کی سوچ چکے ہوتے ہیں ہم تو اب بات کر رہے ہی اپنے اگلے سو سال کی سوچ چکے ہو ہیں پرائم نیسٹر آسٹریلیا بیس شاید ان کو ٹریٹ کرنی پڑے گی اگر ڈیل نہیں ہوتی ہو سکتا ڈیل ہو بھی جائے اگر ڈیل ہو یا نہ ہو ان کے لئے دروازہ بند ہوگا ان کے لئے سو اور کھل جانے ہے اگر آپ اندازہ ہو کہ پی آئی کی فلائٹ ختم ہو رابطہ کرتے ہیں پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں پر اپنا ایک گھر چاہتے ہیں UK میں جو کہ ان کی انویسٹمنٹ ہو ایک سسٹین ایتر ہو اگر آپ گھر لیتے ہیں ایک سمپل رول ہے جو میں آپ کی توستر سے لوگوں کو بتا دوں کہ آپ سات سال کے بعد کچھ نہ کریں کچھ بھی نہ کریں چاہے کیسی بھی ایک آنمی ہو چاہے کیسے بھی علاق ہوں سات سال کے بعد اس گھر کی پرائس ڈبل ہو جاتی ہے اگر ہم آج 2010 2020 میں ہیں 2013 کیا پرائس اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائیں گے اچھا کوئی میسی دینا چاہے ہمارے ناظرین کو آپ اپنی کمپنی کا بھی بتائیں کہ کیا کر کر تیبرا سات یہ بھی بتا چاہے میں آپ کے توسط سے سب لوگ کو کہوں گا کہ آپ یوکے میں یا دنیا میں کہیں بھی رہتے ہوں یونائٹی کنگڈم ایک ایسا ڈریم لینڈ ہے جس میں دیتے ہیں آپ کے بچوں کو آپ کو میڈیکل ملتا ہے اور کافی لوگوں کو ہاؤسنگ بھی ملتا ہے تو جو لوگ یہاں پر اپنا ایک اپنا گھر بنا سکتے ہیں ان کو ضرور بنانا چاہیے کیونکہ وقت کے ساتھ چیزیں مشکل ہو جاتی ہیں جب آپ mid thirties میں ہوتے ہیں start of thirties میں ہوتے ہیں late forties میں چلے جاتے ہیں اس وقت تک اگر آپ اپنے آپ کو اس پوائنٹ پر لے آئیں کہ آپ اپنا گھر بنالیں تو آپ ایک ایسے پیردائن سے نکل جاتے ہیں ایک سرکل سے نکل جاتے ہیں جو کہ شاید کاؤنسل کا سرکل ہوتا آسر صاحب نے بتا دیا تو جس نے بھی کوئی مزید information دینی ہو ان کا number بھی ہم بتا آپ کا number کیا ہے مویل نمبر بتا دیں ہمارے ناظرین کو میرا contact کٹ سکتے مجھے 07961233312 میں ریپیٹ کر دیتا 079612333 312 یہ میرا direct mobile number بہت شکری ناظرین مزید اگر information آپ نے لینی ہو تو ان کو فون کریں انشاءاللہ آپ کی مدد بھی کریں گے اور امید ہے کہ آپ کو ایک اچھا مشورہ بھی دیں گے انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اجازت دیجئے جوڑ جائے نائم رضا ٹی وی کے ساتھ آپ کا فریق کہا شکریہ سر اللہ حافظ